سمدر میں ملا ہزاروں سال پرانا شہر دوستوں یہ تو آپ نے سنائی ہوگا کہ لوگ چلے جاتے ہیں شہر مٹ جاتے ہیں لیکن ان کے نشان کبھی نہیں مٹتے یہ باتیں بس کسے کہانیوں میں سنی تھیں مگر یہ کبھی سچ بھی ہو جائیں گی یہ کسی کو معلوم نہیں تھا سمدر میں سالوں تک پانی کے نیچے رہنے کے باوجود ہزاروں سال پرانا ایک شہر آخر مل ہی گیا کہ وہ انسانوں کی نشانیاں نہیں بلکہ یہاں بنے مکانوں کے نشان بھی آج تک موجود ہیں گریس کے پیلوپنیز میں ساؤت لکونیا کے تٹ پر سمدری لہروں کے نیچے آج بھی اس شہر کے کئی مکانوں کے نیو موجود ہیں اب تک کوئی کھوچ سے پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی ایسا ویسا شہر نہیں تھا بلکہ ایک بہت ہی وکست شہر تھا جو پورے دنیا میں ویاپار بھی کرتا تھا جہاں لوگ ایک discipline maintain کرتے تھے organization تھا ایک organized way میں بسا ہوا شہر تھا کون سا شہر تھا یہ کس نے کھو جا کیوں یہ آج بھی arqueologist کے لیے اتنا مہتف پورڑ ہے اور اس شہر کے بارے میں آج تک کیا کیا پتا لگا پاہے ہیں arqueologist, geologist اور scientist آج اس ویڈیو میں ہوں آپ کو بتائیں گے پانچ ہزار سال سے جلمگ نے اس بہت ہی وکست شہر کے بارے میں دوستو اس شہر کو ویگیانکوں نے نام دیا ہے پیولوب پیٹری اور اسے کھو جا گیا تھا 1967 میں اگر اور تھوڑا قریب سے ڈھونڈیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسے پہلی بار 1967 میں نہیں بلکہ 1904 میں کھو جلے گیا تھا جب geologist فوکیون نیگری نے دنیا کو بتایا کہ لکونیا میں الافونیسوس آئیلنڈ اور پونٹا بیچ کے مدھ میں جو سمدر تٹ وہاں ایک پراتین شہر ملا ہے لیکن فوکیون نیگری کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا نہ ہی اس سمیں کوئی ایسی ٹکنالوجی یا کوئی ڈیوائس تھا جسے سمدر تٹ میں خوجبین کی جا سکے ازواب کو یوں ہی نظر انداز کر دیا گیا 1962 میں یونیورسٹی آر ساؤڈ آمٹن کے اوشنو گرافر ڈاکٹر نکلس فلمنگ یہاں وزٹ کرنے رکھے تو یہاں اسی شہر کو ڈھونڈنا چاہتے تھے اس کے بارے میں فوکیون نیگری نے سن 1904 میں بتانا چاہا تھا آخرکار 1967 میں نکلس فلمنگ نے یہ پراشین شہر خوچی لیا انہوں نے یہاں سمدر میں تیرہ فیٹ کی گہرائی میں ایسے کچھ پتھر خوچ نکالے جو باقی سمدر پتھروں کی طرح پراکرتک نہیں تھے یہ پتھر ایک پائٹن میں بنے ہوئے تھے ان کی شیپ انسانوں دوارہ بنائے گئے پتھروں جیسی تھی پھر اور بھی گہرائی میں جانے پر نکلس فلمنگ نے پایا کہ ایسے کوئی بیس پیس نہیں بلکہ سینکڑوں پتھر یہاں کئی میل تک پھیلے ہوئے تھے اب انہوں نے یقین ہو گیا تھا کہ یہاں وہاں کئی میں کوئی شہر ہوا کرتا تھا مگر نکلس کے پاس اس ہمیں گہرائی سے خوچ کرنے کے لیے ضروری اپکرن نہیں تھے پھر اس جگہ کو پیولو پیٹری نام دیا گیا اور 1968 میں نکلس فلمنگ یہاں پھر سے لوٹے یونیورسٹی آف کیمبرج کے آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم کے ساتھ اور پروفیسر انجلوس ڈیلی ووریاس کے ساتھ مل کر انہوں نے اس جگہ کی میپنگ کی اور یہ پروف کیا کہ انشان ہیں ہزاروں سال پہلے ٹوبے ایک شہر کے انہیں یہاں تہیمارتوں مکانوں اور سکوائر شیپ کے کھلے میدانوں کے ہونے کے ثبوت ملے انہوں نے بتایا کہ پیولو پیٹری یہاں سب سے پہلے 2820 میں بسا تھا دوستو 1968 کے بعد یہ جیولوجسٹ اور آرکیولوجسٹ کے لیے اتنا مہتوپور اس لیے ہے کیونکہ یہ آز تک ہو جا گیا سب سے پرانا شہر ہے اور یہاں ملے پتھر اور باقی چیزیں بھی سب سے پڑاچین ہیں دوستو 1968 میں بھی ٹیکنالوجی اتنی وقصت نہیں تھی اور یہاں صرف میزرنگ ٹیپز فکس ڈگریٹ سسٹم اور سنورکلز ہی یوز کیے گئے تھے لکہ اول جگہ کو ہم آپ نے اور انسانوں کو پانی کے نیچے ٹیکے رہنے میں مدد کر سکتے ہیں یہاں پندرہ مکانوں کے ہونے کے ثبوت ملے جن میں بارہ کمرے تھے اور ہر ایک گھر کے بیچ میں ایک چوکور آکار کی کھالی جگہ تھی جو شاید گھر کا آنگن ہو سکتا ہے یہاں سامان آکار کی امارتیں اور گلیاں موجود تھی دو چیمبر ٹومب اور کل سینتیس قبر ایڈنٹیفائی کی گئے دوستو بہت ہی کم ڈیوائزز کے ساتھ اتنا کچھ پتا لگانا بہت بڑی اپلپ تھی تھا اس سمیہ مانا گیا تھا کہ یہ شہر شاید مایسینین ایرا سے بلانگ کرتا ہے دوستو مایسینین ایرا اینشنٹ گریگ کی برانز ایج کا سب سے انتم سمیہ تھا لیکن بعد میں جو سروے ہوئے ان سے پتا چلا کہ یہ شہر یہاں برانز ایج برانز ایرا سے بھی پہلے آواصہ تھا اور کروڑوں کے ساتھ یونیورسیٹی آف نوٹنگھم نے یہاں ایک سروے شروع کیا جو پانچ سال تک چلنے والا تھا جس میں اسے ڈوبے ہوئے شہر کی ہسٹری ڈیویلپمنٹ اور اس کے ڈوبنے کے کاران کا پتا لگایا جانا تھا ازوار یہاں بہت گہرائی سے ریسرچ کی گئی کئی ڈیوائز سے اس کو یہاں ٹیسٹ کیا گیا اور یہاں دبے کئی رہشیوں سے پردہ اٹھایا گیا سب سے پہلے یہاں روبوٹک ٹوٹل سکین اور سیکٹر سکین سونر ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا اکاوسٹک سونر اور ڈیجیٹل سروے ٹیکنکس کا استعمال کر کے یہاں پورے شہر کی ایک تریڈی پکچر بنا کر دنیا کے سامنے رکھ دی گئی پانچ سال کی ریسرچ میں اس انڈربوٹر سوے میں یہاں کا پورا شہر کھول کر رکھ دیا گیا پتا چلا کہ شہر کھولے میدانوں کے ساتھ اسی ہزار سکوائر میٹر کے ایریا میں فیالا ہوا تھا یہاں زیادہ تر مکان ایک جیسے تھے پورے شہر کو بنانے کیلئے ایک ڈسپلن فالو کیا گیا تھا بیچ میں ایک بہت بڑا ریکٹانگولر ہال بھی تھا جو شاید یہاں کی مارکٹ ہو سکتی ہے یہاں تین سو سے چھ سو لوگ رہا کرتے تھے اسے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یہ کیول ایک رف ایسٹی میٹ ہی تھا مکانوں کی نیو مضبوط پتھروں سے اس طرح بنائے گئی تھی کہ بہاری برسات سے گھر کو سرکشت رکھا جا سکتے یہاں شاید بار بھی آتی تھی جس سے گلیوں میں کافی ماترہ میں پانی آتا تھا تو پانی گھروں میں ناغھو سے اس لئے گھر کے بیس کو کافی مضبوطی سے بنائے گیا تھا اس لئے یہاں مکانوں کے لی آؤٹ آج بھی موجود ہیں یہاں کی گلیاں لگ بگ پانچ میٹر چوڑی تھی یہاں جو قبر تھی وہ برونز ایرہ میں بنائی جانے والی قبروں کی طرح تھی اور یہ قبریں گھروں کے بیچ میں دیواروں میں اور گھروں کے فلورز کے نیچے پائے گئے سن 2009 کے سروے میں یہاں 9000 سکوائر میٹر کا ایک اور بیلڈنگ کامپلیکس ڈسکاپا کیا گیا جس کے 1968 پہ کوئی نشان نہیں ملے تھے یہاں پرانے سمیے کے برطن اور انسانوں دولہ استعمال کی جانے والی کئی چیزیں ملی ساتھ یہاں کچھ ایسا ملا جس سے پتا چلا کہ یہ شہر ہمیشہ سے یہاں نہیں تھا بلکہ سوچ سمجھ کر یہاں اسی خاص جگہ پر اسے بسایا گیا تھا یہاں ملوے کی نیچے خاص طرح کے پتھر ملے جنہیں کہتے ہیں لوم بیٹس ان پتھروں نے یہاں رہنے والے لوگوں کا اور اس شہر کا سب سے بڑا راز کھولا دوستو لوم بیٹس وہ پتھر ہوتے ہیں جنہیں خاص طرح سے الگ الگ وزن کا بنایا جا سکتا تھا اور انہیں کپڑا بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا کپڑا بناتے ہوئے نچلے حصے میں دھاگے کو کناروں پر سیم ویٹ کے پتھر لٹکایا جاتے تھے اور یہ وہ ہی پتھر تھے جس سے پتا چلا کہ شہر مینو فیکچرنگ ہب ہوا کرتا تھا پراشین کالکرا اور یہ لوگ یہاں کپڑے کا ویعاپار کرنے کے ادیش سے آئے ہوئے تھے مائپ میں یہ شہر ایک ایسی لوکیشن پر ہے جہاں سے ساری دنیا میں ویعاپار کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن بہت ایزی ہو جاتا ہے یعنی یہ لوگ ویعاپاری تھے اور اسی لئے اس لوکیشن پر اتنا ڈسپلین مینٹین کر کے یہاں بسے تھے یہ جگہ کسی ایمپورٹنٹ ٹریڈ نیٹورک کا حصہ تھی لیکن یہ جگہ ڈو بھی کیسے یہ بھی اسی سروے میں کھوچ نکالا کیا دوستو ریسرچ سے پتا چلا کہ یہاں ایک ہزار ایسا پورو کے آس پاس کوئی بڑا بھوکم پایا تھا یہ ان تین بھوکم پوں میں سے پہلا تھا جو اس لوکیشن پر درج ہے اس کے بعد یہ جگہ کبھی اوبر ہی نہیں اگر پیولو پیٹری وارٹر لیول بڑھنے کے کارن جلمگن ہوا ہوتا تو یہاں کے لوگ پہلے ہی جگہ چھوڑ کر جا چکے ہوتے لیکن یہاں کچھ ایسے اوشیش پائے گئے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں آخری سمعہ تک لوگ رہتے تھے آچانک کسی آپدہ کے وجہ سے ہی یہ شہر جلمگن ہوا یہاں کے تک پر تین لائنز ہیں جو عجیب ہیں اور کسی پرانے بھوکمپ کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس سے ابھی تک تو یہی مانا جاتا ہے کہ بیانک بھوکمپ سے ہی یہ شہر ڈھوپ کیا ہوگا دوستوں واقعی میں ٹیکنالوجی اور ویجیان کتنا آگیا بڑ چکا ہے پانچ ہزار سال پہلے ڈوبی ایک شہر کے بارے میں پتہ لگانا واقعی میں بہت بڑی خوش ہے آشاء کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستوں آپ پیولو پیٹری کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنے ویچار کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر کے پیولو پیٹری کی جانکاری دینا نہ بھولیں کل پھر ملتے ہیں ایک اور دلچاس ویڈیو میں تب تکیلے آپ سب کا اس ویڈیو کے انتک بنے رہنے کے لئے دل سے دانیواد